اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے چیرے کو پر جھوریاں آگئی ہیں آپ کی سکن جو ہے ڈل اور ڈیمیج دکھ رہی ہے تو ایسا کون سا ٹوٹکا ہے جو ہم گرمی بنا کے یوز کریں گے تو ہم کو اس کے بہت اچھا ڈرڈ ملیں گے سب سے پہلے آپ نے ادھر لینا ہے دودھ دودھ آپ کوئی بھی لے لیں بوائل ہوا لیں یا پھر کچھا دودھ دے لیں دونوں ہی سکن کے حوالے سے بہت زبردست ہیں ادھر میں بوائل ہوا دودھ جو ہاں لے رہی ہوں فور سے فائف ٹی سپون تھوڑا سا دودھ لے کے جتنا بھی آپ نے لینا ہے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں سٹور کر کے ون ویک کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور آپ نے لینا ہے کافی پورڈر یاد رہے کہ کافی پورڈر جو آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا صرف ایک چھٹکی ڈالنا ہے ایک چھٹکی ڈال کے اس کو کر لینا ہے مکس یہ جو ٹوٹکا ہے آپ کے آنکھوں کے نیچے اگر ہلکیں ہیں آنکھوں کے نیچے جھنیاں پڑی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہے تو یہ بہت زبرز ٹوٹکا ہے اب دودھ کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر کیسٹر آئل کو شالنا ہے کیسٹر آئل بھی آنکھوں کے جھنیاں کے لیے بہت فائدہ مند ہے دو سے تین کترے ڈالنا ہے آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا مکس کر لیں اس کو اچھے طریقے سے سارے دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ نے کسی کورٹن بول کے مدر سے یا پھر کسی سپریول بوٹل میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے ڈپ کر کے اپنے آنکھوں کے اردگرد یا پورے چہرے کے اوپر اس کا ہلکا ہلکا مساج کر لیں ایسے تو آپ کو اس کے بہت زبردست قسم کے ڈال ملیں گے آپ کے آپ کے نیچے جھنیاں ہتم ہو جائیں گی جب یہ ڈرائے ہو جائے تو آپ نے ایک دم سے اس کو واش نہیں کرنا تقریبا آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کو دھو سکتے ہیں آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے نہیں چھوڑیں گے تو دن میں اگر یوز کرتے ہیں تو تین سے چار گھنٹے اس کو لازمی رکھ کے پھر دوبارہ دولیں تو آپ کو اس کے بہت اچھے در ملیں